اسلام علیکم میں ایک سیریز لے کے آئے ہوں سوشل اسٹڈی کی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پورے بکس نہیں پڑھ سکتے یا پورے بکس نہیں پڑھے ٹائم کم ہے کیونکہ سوشل اسٹڈی میں میکزیمم پانچ یا اچھے کوششنز آ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آ سکتے کیونکہ یہ ایک پورشن میں تین چار سبجکٹ دیے گئے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ ویے میں بیسٹ ویے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میں لے کے آئے ہوں مطلب ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ کوششنز ہر ٹاپک سے جیسے یہ لسٹ آف ٹاپک یہاں پہ دی گئی ہے جی کی آف پاکستان جنرل انفارمیشن آف پاکستان یہ ایک آج کا ٹاپک ہوگا آج ہم کلیر کریں گے سکسٹی تو سیونٹی کوششنز ہیں جو جو ایمپورٹنٹ کوششنز ہیں یا ریلیٹڈ ڈیٹا جو بھی ہے وہ دی گئی ہے اس کے بعد یہ جیوگرافی آف پاکستان ہسٹری آف پاکستان کانسٹوٹیشن ہسٹری آف پاکستان یا ہسٹری آف پاکستان مومنٹ جو تھی انڈو پاک ہسٹری ہو گیا اور پریزیڈنٹس این پرائی منسٹر آف پاکستان جو نائنٹین فورٹی سیون سے اب تک ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ ساری چیزیں کور کریں گے آج پہلا ویڈیو ہے اس کا پارٹ ون ہے جی کے آف پاکستان اور جنرل انفارمیشن آف پاکستان یہ کور کریں گے اس کے بعد جیوگرافی آف پاکستان نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا پہلا ٹاپک پسیل نمبر ون ہے اردو آز ڈیکلیئر نیشنال لینگیج اردو کب ڈیکلیئر ہوئی تھی یہ اپریل نائنٹی ففٹی فور میں ہوئی تھی تو سب سے زیادہ لینگیجز جو بولی جاتی ہیں وہ پلوچستان میں ہیں تو نیشنال انثم جو ہے وہ لکھا کس نے تھا وہ حفیظ جالندری ہے ٹھیک ہے جی کوئیسن نمبر فائی ہے سسو پنی اس دی لیو سٹوری آف سسوی پنو جو ہے وہ سندھی لیو سٹوری ہے اس کے ساتھ سونی مائیوال اور ہیر رانجا سونی مائیوال یہ سندھی ہے اور ہیر رانجا جو ہے پنجابی ہے یہ پنجابی لینگیج کی سٹوری ہے آمیڈ کروڑ نیشنال انثم جو کمپوز کیا ہے وہ عبدالکریم چگلا نے کیا ہے اور جو لکھا ہے وہ حفیظ جالندری نے لکھا ہے یہ کوئی سندھ سہی سے آپ دیکھ لیں when was the national anthem of پاکستان پلیٹ first time national anthem جو پلیٹ کیا گیا تھا وہ 13 آگست 1954 کو یہ پلیٹ کیا گیا تھا question number 10 ہے how many words are there in national anthem national anthem میں total 50 words ہیں اور national anthem میں lines جو ہیں وہ 15 ہیں question number 11 ہے first rocket launch جو پہلا rocket launch پاکستان نے کیا تھا وہ رہبر تھا پاکستان جو پاکستان میں لگا تھا وہ کراچی نکلیر پرانٹ ہے جس کو کہتے ہیں پاکستان is located in پاکستان جو ہے ایشیا میں ساؤت ایشیا میں آتا ہے the only country with which پاکستان shares maritime border تو سمندر کا جو border ہے only وہ country جو صرف سمندر کا border ہے پاکستان کے ساتھ وہ امان ہے لینڈ کا border نہیں ہے تو پاکستان انڈیا کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے اور ایران کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے بہت وہ لینڈ border بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس لئے امان only state ہے جس کو صرف سمندر کا border ہے پاکستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے لینڈ کا نہیں ہوتا ٹیک ہے جو کوسٹر نمبر 15 ہے durian line was democratic in 1893 this line farms تو دیکھیں durian line جو ہے پاکستان اور افغان border کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ border کی جو length بھی دی گئی ہے چاروں border کی میں نے length لکھ دی ہے کہ کتنا کتنا پاکستان چینہ پاکستان انڈیا پاکستان ایران کے بیچ میں border ہے question number 16 انڈسٹ ریور کہاں ڈیلٹا میک کرتا ہے تو جو ڈیلٹا ہوتا ہے ایکچولی یہ وہ جہاں پہ سمندر میں دریا ملتا ہے تو وہاں پہ اپنا ڈیلٹا کرتا ہے تو وہ تھٹا کی سائٹ پہ ہم which is the name of combination of smoke and fog جب smoke اور fog ملتے ہیں تو smoke اٹھاتا ہے مطبق smoke جو ہے وہ بنتا ہے the curry system of irrigation use تو curry system جو ہے وہ بلوچستان میں use ہوتا ہے انڈسٹ وارٹریٹی جو ہے سائن ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں 1960 میں ٹھیک ہے تو انڈیا کو کتنے ریورس دیئے گئے تھے تو وہ تھری ریورس تھے what is the total length of پاکستان coast line جو پاکستان کی coast line ہے آپ نے پہلے borders پڑے وہاں پہ یاد کر لینا coast line مطلب سمندر سمندری جو حدود ہے پاکستان کی کتنی ہے coast line جو ہے وہ 1046 سیلومیٹر ہے which country assisted پاکستان تو اسٹیل مل تو اسٹیل مل جو ہے پاکستان جو کراچی میں 1976 میں بنی دی وہ ایکچولی یو ایس ایس آر یہ ایکچولی سویت یونین تھی پہلے اس ٹائم but اب ریشیا ہے اس کا یہ پہلے سویت یونین تھی ریشیا ہی ہے یہ وچ ریور انڈیا بلک کشنا گنگا کشنا گنگا ڈیم جو ہے انڈیا نے وہ نیلم ریور پہ بنائی ہے ایف آئی اے جو ہے کب فارم ہوئی تھی جو ہے 1975 میں فارم ہوئی تھی تیرہ جنوری کو اور یہ جو ایف آئی اے زلفکار علی بوٹو نے بنائی تھی اسی طریقے تھے نادرہ جو ہے سوی نادرہ نہیں ہے پاسپورٹ جو ہے وہ بھی زلفکار علی بوٹو نے بنائی تھی نیشنل آ پاکستان مطلب نیچے سارے دیئے گئے ہیں پاکستان کا نیشنل نیگویش کون سا ہے گیم کون سا ہے انیمل کون سا ہے ٹری کون سا ہے فلاور برڈ سارے دیئے گئے ہیں یہ دیکھ لیں پاکستان کی جو ایک آئی ائر لائن ہے وہ اوڑینٹ ائر لائن ہے پاکستان's فرسٹ ریڈیو اسٹیشن سیٹ اپ فرسٹ ریڈیو اسٹیشن پاکستان سیٹ اپ ہوا تھا وہ کراچی میں ہوا تھا پاکستان گورنمنٹ اپروڈ نیشنل انتھم تو نیشنل انتھم جو ہے یہ نائنٹین فیفٹی فور میں پہلے بھی یہ کوشن پڑھ کے آئے وہاں ہے اور ٹوٹل ایل او سی ٹھیک ہے لائن آف کنٹرول جس کو کہتے ہیں وہ سیون ہنڈیڈ ٹوئنٹی کلومیٹر سے ٹھیک ہے اس کی لئے انتھم لارجیس جنگل آف پاکستان تو یہ چنگا مانگا جو جنگل ہے وہ سب سے بڑا جنگل ہے وہ کمپوز ٹیون آف نیشنل انتھم تو دیکھیں ٹیون جو دیا ہے کمپوز کی کرنا مطلب ٹیون دینا میوزک جو ہوتی ہے وہ آہ عبدالکریم آہ چگلہ نے دیا ہے تھارٹی ٹو کوششن ہے لارجیس یونیورسٹی آف پاکستان یونیورسٹی لارجیس یونیورسٹی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی ہے یہ والے ٹک کر نہ بھول گئے یہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے لارجیس یونیورسٹی ہے آہ دہ گریٹس فورٹ آف پاکستان رانی کورٹ ہے یہ رانی کورٹ جو ہے ہیدر آباد یہاں بھی کیونکہ اور کوئی آفشن نہیں ہے یہ ایکچولی جامچھرو اور ڈسٹرک جو ہے اس میں آتا ہے رانی کورٹ جب آپ جامچھرو سے سیون کی طرف آتے ہیں تو سن ایک سٹی ہے اس کے آس پاس ہی ہے دہ بگیسٹ آہ انڈسٹریل یونیٹ ان پبلک سیکٹر تو سٹیل مل جو ہے انڈہ بگیسٹ انڈسٹریل یونیٹ ہے باشائی معزد کس نے بنائی دی وہ اورنگ زیب نے بنائی دی کولڈیسٹ پلیس جو ہے پاکستان میں اس کرد ہوئے آہ سینیٹر جو ہے چھ سال کے لیے الیکٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے آہ پاکستان روپیز میں پانچ پانچ ہزار پہ آہ بیک سائٹ پہ کوئی کس کا پکچر ہے وہ فیصل ماس کی ہے اسی طریقے سے ٹین روپیز میں بابک حیبر ہے بیس روپی میں مہنگ جو دڑو کا ہائی پکچر پچاس روپی میں کراکرم کا پیک ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ روپیز میں قائد عظم کی ریزیڈنسی ہے جو زیارت میں ہے فائی ہنڈرڈ روپیز میں باشائی ماسک ہے لاہور والی اور ون تھاؤزنڈ کے روپیز میں اسلامیہ کالیج پر شاور کی پکچر ہے کوئی سے نمبر تھاری نائن ہے ہسٹورک گارڈن شالی مارکس نے بنایا تھا شاہ جان نے بنایا تھا اور کب بنایا تھا نائن سیکسٹین پورٹی ٹو میں ٹھیک ہے آہ بلائن ڈالفنس کون سی ریور میں ہوتے یہ سندور ریور میں ہوتے ہیں انڈرس ریور میں جس کو کہتے ہیں اس میں بلائن ڈالفنس ہوتی ہیں پاکستان لارجس ڈیزر جو ہے وہ تھار ہے آہ وچھئی زیر بگیسٹ ایئرپورٹ آف پاکستان یہ کراچی والی ایئرپورٹ جو ہے بگیسٹ ایئرپورٹ ہے بگیسٹ پارک جو ہے وہ سب سے بڑا بارک ہے آہ بگیہست nukleer power plant جو ہے چشما nukleer power plant ہے یہ سب سے بڑا پاور plant ہے جیزمجھا ہےосبس نیزمجھت بگیسٹ ہواکی اسٹیڈیم نیچنل ہاکی اسٹیڈیم چنعہ اللہ والا جو ہے اور کرکیٹ میں کراچی والا ہے نیم دی لارجس آئیلینڈ منوڑو سب سے بڑا آئیلینڈ ہے پاکستان کا بگیسٹ کرکیڈ اسٹریم پڑھ کے آئے کراچی علا وینڈیٹ پاکستان بکم اسلامی کے ریپبلک تھے کہ نائنٹین سکس ٹی فیفٹی سکس کی کانسٹوٹیشن ہے اسی میں پاکستان کا نام اسلامی ریپبلک کا پاکستان دیا گیا تھا آہ وچ پراؤنس ہے دی لارجس کوسٹ لائن تو سب سے بڑی زیادہ کوسٹ لائن جو ہے وہ بلکستان میں کیونکہ بلکستان اور سندھ میں ہی کوسٹ لائن ہے پنجاب کے پی کے میں سمندر نہیں ملتا which is the highest battlefield highest battlefield جو ہے سیاچن ہے اور پاکستان کی ویسے یہ دنیا کی second میرے خیال سے highest battlefield ہے which is the largest source of energy in پاکستان thermal ہے which is the highest dam in پاکستان تربیلا ہے which is the biggest fort biggest fort رانی کوٹ ہے پاکستان میں ہارٹیس پلیس جو ہے جیکب آدھ ہے آہ لارجس سیکٹر آہ پاکستان انرجی وہ ایگری کلچر ہے ایکانومک انرجی پاکستان ایکانومی کا سب سے بڑا سیکٹر ایگری کلچر ہے ہمارا which is the highest pass آہ پاکستان تو یہ مزدق جو ہے اوپر سب سے اوپر جو پاس ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے آہ دہ لارجس پوکن لینگز آہ پاکستان پاکستان سب سے زیادہ پنجابی بولی جاتی ہے اول ڈیس نیوز ایجنزی پاکستان کی جو اے پی پی ہے موسٹ اربنائز پروانس جس میں سٹیز زیادہ ہوں وہ سندھے لارجس ڈسٹک جو پاکستان کا ہے وہ چاگی ہے ڈیس نیچرل لیک آہ تو وہ نیچرل لیک جو ہے منچ لیک منچر پاکستان والکینک ماؤنٹنز آر لوکیٹڈ تو یہ بلوچستان میں ایک جلی مڈ والکینوں ہیں جہاں سے مڈ نکلتی ہے ان کو بھی مولکینوں کہتے ہیں یہ بلوچستان میں ہے جو پاکستان سب سے زیادہ سینجی کنزیوم کرتا ہے نیچرل گیس ڈسکر ہوئی تھی سوئی میں نائنٹین فیفٹی ٹو ہے سکسٹی سکسٹ کوسٹن ہے فرس سیمی گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ ٹیلی ٹیلی وزن نیٹ ورکی پرائیویٹ ٹیلی وزن ہے یہ ایس ٹی این ہوتا ہے ٹھیک ہے ایس ٹی این جو ہے یہ پرائیویٹ ٹیلی وزن ہے پاکستان کا پہلا پرائیویٹ ٹیلی وزن پاکستان سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین جو پاکستان کا ننگا پر پتے فرسٹ ماؤنٹین کون سا ہے کہتو ہے گورن ایسٹن بھی کہتے ہیں اس کا نام دہ ہائیسٹ سیویل ایوارڈ جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ میں پاکستان کا ہائیسٹ سیویل ایوارڈ سیویلین کو جو ملتا ہے وہ نشانے پاکستان ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں تک تھے سکسٹی نان یہ موسٹ ایمپورٹن پاکستان کی جی کے کے حساب سے تھے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پاکستان کی جوگرافی کو ڈسکس کریں گے اور پاکستان کی ہسٹری کو ڈسکس کریں گے پاکستان کیسے بنا اس سے پہلے والی سٹرگل ساری آپ لوگوں کے روکسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں فیس بک پہ بھی میرا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا فیس بک پہ گروپ بھی ہے وہاں بھی جوائن کریں تینکیو